اردو افسانے کا ذکر تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں سعادت حسن منٹو کو شامل نہ کیا جائے جن کی زندگی تو تمام ہو گئی مگر ان کی قلم کی سیاہی کبھی ختم نہ ہوئی اور وہ تب تک افسانے لکھتے رہے جب تک انہوں نے اپنے بستر پر ہی ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند نہ کی سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو زلہ لدھیانہ میں پیدا ہوئے منٹو کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک سہما ہوا بچہ تھا جو سوتیلے بہن بھائیوں کی موجودگی اور والد کی سختی کی وجہ سے اپنا آپ ظاہر نہ کر سکتا تھا البتہ ان کی والدہ ان کی طرف دار تھی وہ ابتداء سے ہی اسکول کی تعلیم کی طرف مائل نہ تھے ان کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہوئی میٹرک کا امتحان پاس کر کے علیگر کالج میں داخل ہوئے لیکن تعلیم کو ادھورہ چھوڑ دیا کچھ عرصہ لاہور کے رسالوں میں کام کیا پھر آل انڈیا ریڈیو دھیلی سے منسلک ہو گئے سعادت حسن منٹو کی پہلی کہانی تماشا ہے اور آخری کبوتر کبوتری منٹو کے جن افسانوں کو پسند کیا گیا ان میں ٹوبا ٹیک سنگھ تھنڈا گوشت اور اسی طرح کے ایسے افسانے تھے جنہوں نے منٹو کو مشہور بھی کیا اور بدنام بھی منٹو کے کئی افسانوں پر حکومت نے فہشنگاری کے جرم میں مقدمات بھی چلائے ان کے افسانوں کو صرف فہاشی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے مگر وہ در حقیقت انسان کے سماجی نفسیاتی اور جنسیاتی مسائل کے بارے میں ہمیں بتانا چاہتے ہیں جو انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک اس کے ساتھ لپٹے رہتے ہیں سعادت حسن منٹو نے افسانے ہی نہیں لکھے بلکہ انہوں نے مختلف شخصیات پر خاکے بھی تحریر کیا تھے جو بعد آزان گنجے فرشتے کے نام سے کتابی شکل میں سامنے آئے قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور چلے آئے اور اپنی عمر کا آخری حصہ اسی شہر میں بسر کیا منٹو کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ اسکولوں اور کالجوں میں ان کے ڈرامے اسٹیج ہو رہے ہیں پاکستان میں سرمت خوسٹ نے اور حال ہی میں انڈیا میں نندیتہ داست نے منٹو پر فلم بنائی ہے منٹو پر کتابوں کی اشاعت میں اضافہ ہوا ہے اور منٹو کا عدب پھیل رہا ہے دوسری زبانوں میں ان کی کہانیوں کے ترجمے ہو رہے ہیں لیکن ایک اہم سوال باقی ہے کہ کیا منٹو کے جانے کے بعد پاکستان کے عدبی سماجی اخلاقی انسانی اور سیاسی حالات میں کوئی تبدیلی آئی؟ موسیقی موسیقی